یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعالی طیبین الطاہرین محترم ناظرین گرامی آج ہماری گفتو کا موضوع امام زمانہ علیہ السلام کا معاشرتی منصوبہ جب مولا کی حکومت قائم ہوگی اور اللہ تعالی ہم سب کو وہ زمانہ دکھائے جب امام ظہور فرمائیں گے اور دنیا میں اپنی عالمگیر حکومت قائم کریں گے تو یہ حکومت جو ہے کچھ اپنے پروگرامز اور منصوبوں کا اعلان کرے گی کہ جن پروگرام اور منصوبوں کے تحت پوری دنیا کا نظام چلے گا اس حوالے سے ہم نے ثقافتی پروگرامز اقتصادی پروگرام یہ سب چیزیں بیان کر دی ہیں آج ہمارا موضوع جو ہے وہ معاشرتی سطح پر امام کے کیا اقدامات ہوں گے لوگوں کا اندر معاشرتی نظم نص کیا ہوگا لوگوں کا معاشرتی رویہ کیا ہوگا امام اس حوالے سے کیا اقدامات کریں گے تو وہ چیزیں جو احادیث اور روایات کا مطالعہ کرنے کے بعد ہمارے سامنے آتی ہیں اس کو میں آپ کی حدمت میں بیان کرتا ہوں سب سے پہلے ایک اہم چیز جسے ہم دیکھتے ہیں احادیث کے اندر وہ یہ ہے کہ امام عمر بالمعروف اور نہیں آن المنکر کو قائم کریں گے دوسرے لفظ میں اس چیز کو زندہ کریں گے اب ہم دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ برائی ہوتی ہے اسے روکا جا سکتا ہے لیکن کوئی آدمی اسے نہیں روکتا اسے اپنا وظیفہ نہیں سمجھتا اور اس حوالے سے اپنا کوئی کردار ادا نہیں کرتا لیکن امام کے زمانے میں خود امام اور ان کے جو انصار ہوں گے ان کی یہ روش ہوگی کہ وہ لوگ جب بھی کہیں برائی دیکھیں گے جب بھی کہیں کوئی بدعت دیکھیں گے جب بھی کہیں کوئی بدی دیکھیں گے اس کے مقابل میں وہ امر بالمعروف کریں گے اور نہیں ان المنکر کریں گے اس حوالے سے بہت ساری روایات ہیں بینوانے مثال ایک روایت آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں کہ یہ روایت جو ہے مولا امام محمد باکر علیہ السلام سے نکل ہوئی ہے کہ فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ امام مہدی اور ان کے جو ناصر ہوں گے جو ان کے شیعہ ہوں گے مددگار ہوں گے ان کی جو ایک صفت ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ امر بالمعروف نہیں ان المنکر کرنے والے ہوں گے یعنی جب بھی کہیں کسی جگہ پر کوئی برائی یا کوئی بدی دیکھیں گے اس کے مدد مقابل امر بالمعروف اور نہیں ان المنکر کا وظیفہ جو ہے وہ انجام دیں گے اسی طرح ہم دوسرا جو قدم دیکھ رہے ہیں وہ یہ کہ بعض جگہ پر ہم دیکھیں گے کہ اگر لوگ نہیں رکیں گے اپنی برائیوں سے اپنی بدیوں سے نہیں رکیں گے تو امام اور ان کے اصحاب ان کا مقابلہ کریں گے ایسے لوگوں کے مدد مقابل جو ہے سخت رویہ اپنائیں گے تاکہ اس بدی اور اس بدکاری کو یا اس بدد کو یا اس انحراف کو جو ہے وہ سختی سے روکا جائے اور بدیوں سے پاک ایک نیک اسلامی معاشرہ جو ہے وہ قائم ہو اس حوالے سے ہم مختلف دعاوں میں بھی یہ جملے دیکھتے ہیں بینوانے مثال دعا ندبہ کے اندر ایک جملہ ہے وہ یہ ہے کہ کہاں ہے جو گمراہی اور ہوا و حوث کے آثار کو نابود کرنے والا اور کہاں ہے جو جوٹ اور بہتان کی رسیوں کو کاٹنے والا تو دوسرا جو مولا کا قدم ہوا وہ یہ ہوا پہلے مرلے میں لوگوں کو برائی سے روکا دوسرے مرلے میں برائی کے مدد مقابل قیام کیا سختی سے روکا اور اس حوالے سے ایسے لوگوں کو گرفتار کیا کہ جو لوگ بدی سے یا راہے گمراہی سے یا انحراف سے جو ہے وہ باز نہیں آنے والے تو تیسے مرلے میں کیا ہے کہ ایسے لوگوں کو قضاوت کے محکموں میں لائے جائے گا ایسے لوگوں کو عدالتوں میں لائے جائے گا ایسے برے لوگوں کو جو برائی سے باز نہیں آ رہے ایسے منحرفوں کو جو انحراف سے باز نہیں آ رہے ایسے اہل فتن و فساد کو جو فتن و فساد سے باز نہیں آ رہے وہ لوگ جو انسانیت کو گمرہ کر رہے ہیں وہ لوگ جو انسانیت کو رائے حق سے ہٹا رہے ہیں ان تمام لوگوں کو عمر بالمعروف نے منکر کے ذریعے روکا جائے گا سختی کی جائے گی جب اس کے باوجود وہ لوگ اپنے ان غلیز یا نامناسب اقدامات سے باز نہیں آئیں گے تو ایسے لوگوں کو پکڑا جائے گا گرفتار کیا جائے گا امام کی طرف سے جو پولیس اور عدالت کا محکمہ ہے وہ ایسے لوگوں کو گرفتار کریں گے اور ان پر حدود الہی جاری کریں گے اور ان کو اسلامی اصولوں کے مطابق سزا دیں گے تاکہ یہ برائی کو وہیں ختم کیا جائے اور یہ برائی آگے نہ پھیلے اس حوالے سے ہم روایات دیکھتے ہیں مثلا بے انہوں نے مثال حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو حدیث نکل ہوتی ہے اور اس میں وہ مولا امام حدی علیہ السلام کے حوالے سے جو مختلف صفات بیان کرتے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ وہ الہی حدود کو قائم کریں گے یعنی اللہ کی حدود کو اللہ کی سزاؤں کو جو ہے وہ نافذ کریں گے معاشرے کے اندر چوتھی جو چیز ہم دیکھ رہے ہیں آہدیوس اور روایات میں وہ یہ ہے کہ محکمہ جو محکمہ ہے قضاوت کا عدالت کا جو محکمہ ہے جس کے اندر عدلیہ ہے اس محکمہ کے اندر امام منصفانہ فیصلوں کے حوالے سے احتمام کریں گے یعنی جو بیٹھنے والے قاضی ہیں وہ عدلِ الہی کے مطابق لوگوں کا درمیان فیصلہ کریں گے کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی وہاں کوئی سفارش نہیں ہوگی وہاں کوئی رشوت نہیں ہوگی وہاں قرآن اور تعلیمات محمد والے محمد کے مطابق جو ہے لوگوں کے امور جو ہے وہ سنے جائیں گے اور ان پر فیصلہ دیا جائے گا پوری دنیا کے اندر کوئی ایسی عدالت نہیں ہوگی کہ جہاں لوگوں کو جو ہے دوسرے لفظوں میں غیر عادلانہ ان کے حق میں فیصلہ ہوا ہو یا لوگوں کو انصاف نہ ملا ہو بلکہ امام کی طرف سے ایسے اقدامات ہوں گے کہ جس میں پوری دنیا میں مظلوم اور بے گناہ لوگوں کو عدالت ملے گی اور ظالم اور منحرف اور گمراہ لوگوں کو ان کے اپنے کیاوے عمال کی سزا ملے گی اور دنیا میں کسی جگہ پر جو ہے ایسا نہیں ہوگا کہ کسی مظلوم کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی ہو حتی کہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بعض مقامات پر امام کچھ فیصلے اپنے اختیار میں لیں گے جب دیکھیں گے کہ یہ وہ مقامات ہیں جہاں دنیا کا عام جاج یا قاضی جو ہے وہ مناسب فیصلہ نہیں کر پا رہا تو ان امور کو مولا خود سنبھالیں گے اور وہاں خود فیصلہ کریں گے اس حوالے سے ایک روایت آپ کی حدمت میں بیان کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ جب وہ ظہور کریں گے تو زمین پروردگار کے نور سے روشن ہو جائے گی اور لوگوں کے درمیان حق و عدالت کا میزان قائم کریں گے اور ایسی عدالت جاری کریں گے کہ کوئی کسی دوسرے پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرے گا بعض ایسی روایات ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ مولا جب بھی لوگوں کے امور میں فیصلہ کریں گے تو علم الہی کے مطابق فیصلہ کریں گے اس میں انہیں گواہوں کی ضرورت بھی نہیں ہوگی اس میں انہیں کچھ دوسرے نشانیوں کی ضرورت بھی نہیں ہوگی کیونکہ ہو سکتا ہے کہ لوگ جوٹھی گوائی دیں ہو سکتا ہے لوگ جوٹھی قسمیں کھائیں ہو سکتا ہے لوگ جو ہے وہ جیل سازی کریں اور غلط جو ہے وہ ثبوت بنائیں تو مولا جو ہے ان کا حدف جو ہے آنے کا وہ یہ ہے کہ لوگوں کو صحیح معنوں میں عدالت ملے تو اگر پھر بھی جوٹھی گوائیاں آنی ہیں پھر بھی جیل سازی ہونی ہے تو پھر اس حکومت الہی کا فائدہ کیا ہے تو اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض مقامات جہاں امام یہ دیکھیں گے کہ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ عدالت والا سلوک نہیں ہو رہا یا کسی مقام پر کوئی بے گناہ پھنسنے والا ہے یا کسی مقام پر جو ہے کوئی ظالم یا کوئی فتنہ گھر یا کوئی اہل فتنہ و فساد جو ہے وہ عدالت سے بچنے والا ہے تو ان امور کو مولا اپنے ہاتھوں میں لیں گے اور خود فیصلہ کریں گے اور روایات نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ اس وقت مولا حضرت دعود اور حضرت سلیمان کی معنیت حضرت دعود اور حضرت سلیمان کی معنیت جو ہے وہ فیصلہ کریں گے علم الہی کے مطابق فیصلہ کریں گے تاکہ مظلوم کو واقعا اس کا حق ملے اور ظالم کو اس کے کیے کی سزا ملے تو یہ جو اقدامات معاشرتی سطح پر ہم دیکھ رہے ہیں اس کو ہم دوبارہ اگر خلاصے کی شکل میں پیش کریں تو وہ یوں ہے کہ پہلے ملے کے اندر امام اور ان کے انصار جو ہیں وہ عمر بالمعروف اور نہیں منکر کے ذریعے برائیوں کا مقابلہ کریں گے برے لوگوں کو ان کے برے عمال سے روکیں گے اگر اس کے باوجود وہ نہیں رکھتے تو ان کے ساتھ سختی سے پیش آئیں گے انہیں سختی سے روکا جائے گا اگر اس کے باوجود وہ اپنی برائی پر مصر ہیں یا اپنے فتنہ و فساد پر جو ہیں وہ کاربند ہیں تو ایسے لوگوں کو عدالتوں میں لائے جائے گا اور ان عدالتوں کے اندر جو ہیں وہ عادل مزاج جج اور قاضی موجود ہوں گے جو لوگوں کے امور کو حکم پروردگار کے مطابق جو ہے وہ نمٹائیں گے اور اگر کسی جگہ پر یہ دیکھا جائے کہ اگر ایک جج یا قاضی جو ہے وہ صحیح معنوں میں فیصلہ نہیں کر پا رہا تو اس جگہ پر امام جو ہیں وہ امور خود اپنے ہاتھوں میں لیں گے اور اس فیصلے کو خود انجام دیں گے تاکہ لوگوں کو حقیقی معنوں میں جو ہے وہ عدالت جو ملے لوگوں کو حقیقی معنوں میں عدالت مہیا ہو ناظرین محترم جب تک لوگوں کو عدالت مہیا نہیں ہوگی اس وقت تک معاشرے کا کوئی کام صحیح نہیں ہو سکتا امام آئے ہیں دنیا کو عدل انصاف سے بھرنے کے لیے تو امام معاشرے کی ہر ہر رگ میں ہر ہر عدارے میں اور ہر مقام پر جو ہے وہ عدالت کو جاری کریں گے عدالت کو جاری کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تمام لوگوں کو ان کے حقوق ملیں گے کسی کا حق ضائع نہیں ہوگا اگر کوئی کسی جگہ نوکری کر رہا ہے اس کا حق ضائع نہیں ہوگا اگر کوئی کسی جگہ تعلیم حاصل کر رہا ہے تو اس کا حق ضائع نہیں ہوگا کوئی دنیا کا کوئی بھی کام کر رہا ہے کسی بھی عدارے سے منسلک ہو تو اس کا حق جو ہے امام ضائع نہیں انہیں دیں گے اگر کوئی حق ضائع کرنے کی کوشش کرے گا اس کے لیے اس زمانے کا جو محکمہ ہوگا پولیس کا عدالت کا وہ ایسے لوگوں کو عدالت میں لائیں گے اور ان لوگوں سے باز پورس ہوگی اگر ان کا جرم ثابت ہوتا ہے تو انہیں سزا دی جائے گی اور یہ سزا جو ہے مزید کسی کے ساتھ جو ہے اگر کوئی ظلم کرنا چاہے تو اسے روک دے گی اور دنیا کے اندر عدل و انصاف پر مبنی جو ہے وہ محول قائم کرے گی تو اللہ تعالی ہم سب کو وہ عادلانہ محول جو ہے وہ دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کو اس قابل بنایا کہ ہم لوگ مولا کے ظہور کی راہ ہموار کریں اور جب وہ ظہور فرمائیں تو ان کے ناصر و مددگار بنیں اور اس عظیم عالمگیر حکومت اور اس کے جو اہداف اور پروگرام ہے اس کو وجود میں لانے میں ہم اپنا کردار ادا کریں انشاءاللہ تعالی والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ